السلام علیکم مہین آل یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امیدہ خیریل سے ہوں گے فیسٹ آس ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل آج میں نے بنایا ہے سسوں کا ساغ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنائے سسوں کا ساغ ہو ساتھ میں مکھن ہو تو کیا ہی بات ہے اور سردیوں میں سسوں کا ساغ مکھن اور مکھئی کی روٹی کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر چاول کی آٹے کی روٹی ہو باجرے کی روٹی ہو تو میں کہتی ہوں ساغ کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے سسوں کا ساغ بنانے کی جو ریسپی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں نے چار کلو لیا ہے سسوں کا ساغ ہمارے پاس یہ سرخ مرچ ہے اور میں نے ساتھ میں کیا کہنا ہے کٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پانی کو بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ہمارے پاس ٹائنگ کی بجت ہو جائے اور میں نے ایڈ کر دیا ہے یہاں پہ سرخ مرش اس میں ہانی کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے اور ساگ کی جو کٹنگ ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساگ ماشاءاللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری سی نعمت ہے چیک کریں کتنا فریش ہے یہ اور کتنا ہی مزے کا بنتا ہے تو اس کو بنانے کی جو آسان سی ریسپی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم نے کٹنگ کر دیا اس کو میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ہم نے کیا کہنے مٹی کی ہانڈی میں اس کو ایڈ کرتے جانا ہے اور جب تک یہ فل نہیں ہو جاتی یہ ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں آئے گا لیکن ہم نے کیا کہنا ہے جیسے جیسے یہ کھک ہوتا جائے گا اس نے ساگ نہیں نیچے بیٹھنا شروع ہو جانا ہے کم ہو جانا ہے کونٹیٹی میں تو ہم اوپر سے مزید ساگ جائے وہ ایڈ کرتے جائیں گے وہ پروسیس میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح آپ چھوٹی سی مٹی کی ہانڈی میں کہ اتنا زیادہ ساگ بنا سکتے ہیں مٹی کے برطن میں کھانا ویسے ہی بہت مزے کا بنتا ہے سپیشلی جب آپ ساگ بنا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اسے مٹی کے برطن میں بنائیں اسے کیا ہے کہ اس کا ٹیس جو بہت مزے کا آتا ہے اس سے ہم باقی کا ساگ ایڈ کرتے جائیں گے اور یہ دیسی سے طریقہ ساگ بنانے کا بہت ہی مزے کا ساگ بنتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا آپ کا ساگ کیسا بنائے تو میں اسے ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو کوک کرنے کا جو ٹائم اب بہت میٹر کرتا ہے جتنی دیر زیادہ آپ اسے کوک کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے کا آئے گا تو میں اسے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لئے کوک کرنے والی ہوں اس کو میں ایڈ کر دیتی ہوں اور باقی جو ساگ رکھا ہے ہمارے پاس اس کو میں باری باری ایڈ کرتی جاؤں گی ہمارے پاس ساگ رکھا ہوا اس کو ایڈ کرتے جائیں گی اسی طرح ہم نے پوشنز میں ساگ کو ایڈ کرنا ہے اور جتنا ہمارے پاس ساگ ہے سارا ہی ایڈ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو کوک ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ہم نے بس پانی چیک کرتے جانا ہے اس کا پانی نہ کم ہو جائے پھر اس دوران میں پانی کم بھی ہو جاتا ہے تو آپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں ابھی یہاں پہ میں نے تقریباً سارا ساگ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو میں کوک ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی انشاءاللہ ہمارے پاس جو ساگ ہے بہت ہی مزے کا بننے والا ہے تو آپ نے ویڈیو کے انٹ تک واش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میرا ساگ کیسا بنے اور آپ نے بھی ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو رسپی پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ ساگ کو چھے گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کا کلر جب وہ بلکل چینج ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا ساگ آل موسٹ ریڈی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ساگ کو ہم گھوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ساگ کو تڑکہ لگانا ہے اور ہم اس کے بعد ساگ انجوائی کرنے والے ہیں اس کے بعد ساگ کو میں نے الگ سی پتیلی میں نکال لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا ساگ لگ رہا ہے اس کو تڑکہ لگانا ہے اس کے بعد یہ اور بھی ٹیسٹی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے حاف باولی ہے میں نے یوگٹ کا ہاہ لیا ہے میں نے لہسن کا پیسٹ ہے ہاں موسٹ 2 ٹیبل سپون ہے یہ اور ون ٹیبل سے پھول لیا ہے می نے سوخہ دھنیا تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو تڑکہ لگانا اوائل میں میں نے لہسن ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون سارٹ کا اور ریڈ چلی ایڈ کریں گے اس کا بھی حال موسٹ ہم نے ون ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یوگرٹ ایڈ کر دیں گے اس کا میں نے ہاف پاول ایڈ کیا ہے اور اس کو کر لیتا ہے مکس یہاں پہ اور اس کی مکسنگ کرنے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس میں سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے ہالموش ون ٹیبل سپون تو آپ چاہیں تو یوگرٹ کی جگہ پہ آپ ٹیماتر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اچھے سے ہم بنائی کریں گے اس کو یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لئے کوک کریں گے اور جیسا ہی ہمارا مسالہ ریڈی ہو جاتا ہے ہم ایڈ کر دیں گے اس میں ساگ کو اور ہمارے پاس مسالہ آلماسٹ ریڈی ہو گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہم نے ساگ رکھا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں بہت ہی آسان سی اور سمپل سی ریسپی تھی ساگ بنانے کی اور بہت ہی مزیکہ اور ٹیسٹی ساگ جو بن جاتا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئیے تو آپ اسے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمرس میں بتائیے گا کہ آپ کا ساگ کیسا بننا ہے اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا آپ نے نہیں بھولنا تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ جو مسالہ ہے ہم اس کو اچھے سے ساگ کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پانچ سے دس منٹ کے لئے کوک کرنا ہے جیسے ہمارا ساگ ریڈی ہو جاتا ہے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں ساگ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی پسند کیا جاتا ہے تو اس کو بنانے کی آسان سی ریسپی تھی امیدہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے کھانوں میں برکت دے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں آمین اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی